اسلام علیکم آج کی کہانی تمنائے دل کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا subscribe کیجئے and do not forget to press the bell icon ایمے کرتے ہی میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا والدین کی نظر میں یہ رشتہ اس لیے اچھا تھا کہ لڑکا بیرون ملک ملازم تھا ہم سفید پوش لوگ تھے والد جو کماتے تھے وہ ایک ہی ماں میں خرچ ہو جاتا تھا امی نہایت سلیقہ شاری سے کام لیتی تب ہی گزارا ہو رہا تھا اگر ہمارے گھر ایک پائی کی بچت نہیں ہوتی تھی تو ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو کسی سے ادھار لیتے بھی نہیں دیکھا تھا میرا ایک ہی بھائی تھا والد کی خواہش تھی کہ وہ بیرون ملک عالی تعلیم حاصل کرنے جائے مگر ہماری جیب اجازت نہیں دیتی تھی میرے بھائی کا نام محمود تھا وہ ابھی FSE کا تعلیم تھا جب میرے لئے رشتہ آیا جو صاحب میرا رشتہ لائے تھے وہ اببو کے جاننے والے تھے انہوں نے ایک تصویر دکھا کر کہا کہ یہ لڑکا لندن میں بہت اچھا کمارہا ہے وہاں اس کا ذاتی مکان بھی ہے دولت مند ہے آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا آپ لوگوں کے نصیب بدل جائیں گے جو صاحب رشتہ لائے تھے انہوں نے بتایا کہ لڑکے کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں اور اس کے کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے وہ میرے رشتہ داروں کا لڑکا ہے اس لئے میں اس کی شادی کروا رہا ہوں اببو سفید پوشی سے تنگ تھے انہوں نے لڑکا دیکھا اور نہ ہی اس کا خاندان بس تصویر دیکھی اور ہاں کر دی میرا رشتہ انہوں نے اس وجہ سے بھی قبول کر لیا کہ لڑکا لندن میں رہتا ہے بیٹی وہاں جانے کے بعد اپنے بھائی کو بلوالے کی اس طرح ہمارے بھی دن پھر جائیں گے اببو کو بتایا گیا کہ فون پر نکاح کرنا مجبوری ہے لڑکا بعد میں آئے گا کچھ قانونی تقاضے پورے ہوں گے تب ہی آپ کی بیٹی اپنے دلہ کے ساتھ لندن جا سکے گی والد سیدھے سادھے آدمی تھے جو وہ نام نہ ہاتھ دوست کہتا گیا کرتے گئے اس طرح فون پر میرا منیر احمد سے نکاح ہو گیا اور رکستی چھ ماہ بعد اس کے آنے پر ٹھہری چھ ماہ پلک چھپکتے گزر گئے منیر احمد پاکستان آ گئے میری رکستی کی تاریخ رکھتی گئے جس روز شادی تھی لڑکیاں سہاگ گیت گا رہی تھی لیکن میرے جذبات کا کسی کو علم نہ تھا کہ دل پر کیا گزر رہی ہے میں اس شادی سے خوش نہ تھی میں پاکستان چھوڑ کر کسی غیر ملک جانا نہیں چاہتی تھی پھر جس کے ساتھ زندگی بھر کا بندن باندھا جا رہا تھا اس کو ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا میں کیا میرے والدین تک نے لڑکی کی جھلٹنا دیکھی تھی تصویر دیکھ کر ہی مطمئن ہو گئے کہ لڑکا خوبصورت نہ سہی قبول شکل ہے تو اور طریقے کیسے ہیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا جب بارات آنے کا شور ہوا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا سہیلیاں دولہ کی ایک جھلک دیکھنے باہر بھاگی تاکہ مجھے آ کر بتا سکیں کہ وہ کیسا ہے لیکن جب واپس آئیں تو بالکل چپ تھی جیسے معلوم نہیں کیا دیکھ کر آ گئی ہوں اتنے میں پپو اندر آئیں اور کہنے لگی ہائے ہائے لڑکا وہ تو نہیں جس کی تصویر دیکھی تھی یہ تو کوئی اور ہی ہے میرے بھائی نے یہ کیا غزب دھا دیا لڑکی کو دیکھے بغیر ہی رشتہ تیہ کر دیا میری پھول سی بھانجی صرف امیر آدمی دیکھ کر نازک سی گڑیا کو ایسے بچکل کے پلے بان دیا میں پہلے ہی اس شادی سے ناخوش تھی پپو کی بات سن کر میرا سر چکر آ گیا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا شادی کا دوبٹا اور زیور اتار کے پھینکو اور یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں لیکن میں یہ سب کچھ صرف سوچ ہی سکتی تھی کر نہیں سکتی تھی اس لئے گھٹی گھٹی بیٹھی رہی امی نے بڑے ارمانوں سے سجا کر مجھے دولن کا روپ دیا تھا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا ورنہ شاید امہ مجھے دولن نہ بناتی رکستی نہ ہونے دیتی بس پیچاری چپکے چپکے آنسو ہی بہاتی رہ گئی جب میں رکست ہو کر گھر آئی اور دولہ صاحب کمرے میں آئے تو مجھے انہیں دیکھ کر چکر سا آ گیا اور میں سچ مجھ بے ہوش ہو گئی وہ ایک بہت موٹا اور بھدہ سا آدمی تھا جس کا ڈھول جیسا پیٹ تھا اور جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے ناک اور ہونٹ انتہائی موٹے میرا دل گھٹ کر رہ گیا میں نے جو توقع کی تھی یہاں تو اس سے بھی زیادہ برا تھا ماں نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی تھی اور صبر کرنا ہی سکھایا تھا ویسے بھی میں احتجاد کس سے کر سکتی تھی یہاں پہ کوئی بھی اپنا نہ تھا اپنے تو سارے پیچھے رہ گئے تھے تقدیر کے بارے میں سنتی اور پڑھتی رہی تھی کہ نہیں بدل سکتی سمجھ لیا کہ یہی میری تقدیر ہے اور اسے ہر صورت قبول کرنا پڑے گا پاکستان میں جب تک قیام رہا منیر فرشتہ سیرت رہے میری دل جوئی کرتے محبت جتلاتے یہاں تک کہ پلنگ سے نیچے پاؤں رکھتی تو میری پاؤں میں جوتا پہنانے لگتے میں شرمندہ سی ہو جاتی سوچتی صورت پوری ہے تو کیا ہوا دل تو بہت اچھا ہے شوہر بیوی کی اتنی قدر کرتا ہو تو بیوی کا دل پسیج ہی جاتا ہے وہ دن بھی آ گیا جب ہم کو لندن کی جانب پرواز کرنا تھا وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ منیر صاحب زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور گوشت کے ایک دکان پر کام کرتے ہیں خیر یہاں تو کسی کام میں آر نہیں سمجھا جاتا اس لئے لندن میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ بھی قسمت سمجھ کر سمجھوتا کر لیا مکان ہرگز ذاتی نہ تھا کرائے کا چھوٹا سا دو کمروں کا فلیٹ تھا جبکہ میرا اپنا گھر اپنے وطن میں بڑا اور کھلا تھا مجھے اتنی گھٹر میں رہنے کی عادت نہیں تھی اور اوپر سے یہاں پر بلا کی سردی تھی کہ کوئی کام نہ ہوتا تھا لہاب سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا منیر صبح جاتے تو رات کو لوٹتے تھے اور میں سارا دن تنہا ہوتی خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تاکہ تنہائی نہ کاتے اور وقت گزر جائے کچھ دنوں بعد مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو شراب پینے کی عادت ہے جب بھی اپنے دوستوں کے پاس سے ہو کر آتے تو عجیب سی گندی بو آتی میرے پوچھنے پر صاف مکر جاتے پھر آہستہ آہستہ روز ہی پی کر آنے لگے جب میں نے بہت زور لگایا تو مان گئے لیکن صاف کہہ دیا کہ میں شراب پینہ نہیں چھوڑوں گا اور یہاں کون ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں کسی کو شراب پینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا میں ان کے جواب پر صرف کڑ ہی سکتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں کسے بتاؤں اور کہاں جاؤں مجھے بتانے کے بعد وہ اور بھی شیر ہو گئے اور ہر روز کام سے آ کر گھر پر ہی پینے لگے جب میں نے سختی سے کہا کہ گھر پر یہ کام نہیں ہو سکتا کہ میں نے اس چھوٹے سے گھر میں ہی نماز پڑنی ہوتی ہے تو ایک دن شراب کے نشے میں میرے بال پکڑ لیے اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی پھر دھکا دے کر نیچے گرایا اور خود کمرے میں جا کر سو گئے میں وہیں صدمے اور خوف کی حالت میں پڑی سکتی رہی صبح ہوئی تو مجھ سے بہت مافیاں مانگنے لگے کہ میں ہوش میں نہیں تھا مجھے ماف کر دو میرے پاس خاموش رہنے اور ماف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا میں واپس نہیں جا سکتی تھی ماں باپ غریب تھے اور طلاق یافتہ بیٹی کو قبول کرنا ان کے لئے مشکر اور بوجھ جیسا تھا دل تو پہلے ہی مر چکا تھا بس چپ سادلی اپنا دکھ صرف اللہ کو بتاتی اور نماز میں اسی کے سامنے روتی تھی اس بات کو دو ہفتے گزر گئے تو ایک دن منیر نے کہا کہ آج ایک دوست کے ہاں دعوت میں چلنا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ ہی جانا ہے مجھے لندن آئے ہوئے تین مہینے ہو چکے تھے میں جب سے یہاں آئی تھی کہیں بھی نہیں گئی تھی سوچا چلو اسی بہانے کچھ لوگوں سے مل لوں گی باہر کے دنیا دیکھوں گی تو شاید میرا دل بہل جائے انسان ایک مدد تک گھر سے نہ نکلے تو سوچیں تک بیمار ہو جاتی ہیں میں نے خاموشی سے اپنے جہیز کا ایک سوٹ نکالا اور تیار ہو گئی آئینے میں خود کو دیکھ کر آنسوں نکل آئے کہ میں کیا تھی اور میرا نصیب کیسا نکلا خیر ہم وہاں جب پہنچے تو دعوت کا سما تھا کافی سارے ہم وطن آئے ہوئے تھے اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا مجھے ایسے لگا جیسے مردہ تن میں ایک دم جان پڑ گئی ہو میں فوراں خواتین کی جانب بڑ گئی ادھر ادھر نگاہیں دھوڑائیں سب ہی اجنبی چہرے تھے جن سے کبھی بھی نہیں ملی تھی اچانک ایک بزرگ خاتون اپنے نشست سے اٹھ کر میری جانب آئیں اور بولی کیا تم مہتاب جہاں ہو جی ہاں مجھ کو نہیں پہچانی میں اکبر کی امی ہوں وہ سامنے بیٹھا ہے اسی نے تمہارے پاس بھیجا ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا جس سمت خاتون نے اشارہ کیا تھا میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں سامنے میرا سب سے زیادہ فیورٹ اور من چلا اور ہس مک کلاس فیلو بیٹھا تھا اکبر اور میں نے ساتھ ہی امی کیا تھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے جھل ملانے لگی جیسے سہرہ میں نخلستان آ گیا ہو انسان کو پردیس میں کوئی اپنا جانا پہچانا چہرہ نظر آ جائیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ وہی جان سکتے ہیں جو پردیس میں اپنوں کے بغیر رہتے ہیں مجھے بھی اکبر کے جانی پہچانی شکل دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوا جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا مجھے سب یاد آ گیا جب ایم اے فائنل کی آخری دنوں میں میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھتی تھی اور جب ہم آخری روز ودا ہو رہے تھے تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج سکتا ہوں مجھے یاد ہے میں نے آنکھیں جھکا لی تھی تب اس نے کہا تھا کہ اچھا مجھے اپنے گھر کا پتہ لکھوا دو میں نے خاموشی سے پتہ لکھوا دیا تھا ایم اے کا ریزلٹ نہیں آیا تھا کہ اکبر کی والدہ والد صاحب نے اس رشتے کو رد کر دیا کہ وہ ہمارے ہم زبان نہ تھے ہماری برادری اور ہماری کاسٹ کے نہ تھے اور کہنے لگے کہ وہ بھی ہماری طرح سفید پوشی ہیں میری بیٹی کو کیا دے سکیں گے رشتہ رد ہونے پر اکبر کافی رنجیدہ ہوا تھا اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہ رہا مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کب لندن آ کر آباد ہوئے تھے یہاں اچانک ملاقات ہونے پر میں حیران بیٹھی تھی کہ اکبر اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور یونیورسٹی کے قصے دھورانے لگا میں اس کے ساتھ ماضی کے دنوں میں سفر کرنے لگی مجھے اس سے مل کر ایسے خوشی ہو رہی تھی جیسے خزار سیدھا پودوں کو پانی مل جائے اب یہ محفل میرے لئے اجنبی اور سونی نہ رہی تھی میں اس کی والدہ سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی اکبر نے بتایا کہ وہ پی اچ ڈی کر رہا ہے اور میں نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں ادھر آتے ہیں تو تمہیں بھی ملواتی ہوں باتوں باتوں میں آنٹی نے بتا دیا کہ ابھی تک اکبر نے شادی نہیں کی اسے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی میں نے تو اس کو بہت لڑکیاں دکھائی ہیں تم بیٹا اس کو سمجھانا کہ اب اپنا گھر بسا لے اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دیا اور انہوں نے اسرار کیا کہ بیٹی کسی روز ہمارے گھر ضرور آنا تب ہی منیر احمد ادھر آ گئے مگر میرے واقف کاروں سے بات نہ کی اکبر اور ان کی والدہ کو نظر انداز کر دیا اور بہت بدتے زیبی سے پیش آئے میرے بھی ہمت نہ پڑی کہ زبردستی تعرف کرواتی کھانے کے بعد ہم ٹیکسی میں گھر پہنچے آتے ہی پوچھنے لگے کون تھے وہ لوگ جن کے ساتھ تم ہس ہس کر باتیں کر رہی تھی بہت خوش نظر آ رہی تھی کہیں وہ مرد تمہارے بچپن کا یار تو نہیں تھا ان کے بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا میں نے غصے میں ہی جواب دیا بچپن کے یار نہیں ہوتے منیر صاحب وہ یونیورسٹی میں میرے کلاس فیلو تھے یہاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور اپنی والدہ اور والد کے ساتھ رہتے ہیں بہرحال منیر احمد نے مجھے بے نکت سنائی اور بولے خبردار جو آئندہ ان لوگوں سے کوئی رابطہ رکھا میں تمہیں جان سے مار دوں گا وہ اس قدر غصے میں تھے کہ لگتا تھے کہ اگر ایک لفظ بھی میں نے زبان سے نکالا تو مجھے پھر سے مارنا شروع کر دیں گے میں نے اپنے لفظ ہی لئے بس اسی قدر کہہ سکی کہ اتفاقن مل گئے تھے مجھے خبر نہ تھی کہ یہاں رہتے ہیں دوسرے ہی روز آنٹی نے فان کیا تو میں نے ان کو منیر احمد کے بارے میں بتایا کہ وہ میرا آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے اس لئے آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے میں احتیاط کیجئے گا اکبر سے تو میں نے فان پر بھی بات نہ کی منیر نے ذہن میں کوئی خلش پال لی تھی جلد ہی گھر آ گئے اور پوچھا کسی کا فان تو نہیں آیا تھا میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی میں نے کہا ہاں خالہ جان کا فان آیا تھا کون خالہ جان میں نے بتا دیا وہی جو اس روز دعوت میں ملی تھی تمہارے اس بدماش کلاس فیلو کی ماں کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس عورت کو تمہیں فان کرنے کی اب اس سوال کا میرے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا میں رونے لگی تو ان کا غیز و غزب اور بڑھ گیا بولے کون مر گیا ہے جو رو رہی ہو میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو دفع ہو جو میرے گھر سے لیکن میرے گھر میں رہ کر کسی اور سے عشق لڑاؤ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا مجھے لگا منیر احمد کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے بولنا شروع کیا تو بس بولتے ہی چلے گئے میں نے بھی تنگ آ کر جواب دیا کہ منیر احمد صاحب میں آپ سے تو بہتری ہوں اور مجھے خدا کا خوف بھی ہے آپ مجھ پر بلا وجہ ہی شک کر رہے ہیں یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھ پر پل پڑے انہوں نے مجھ پر مکہ اور تھپڑوں کی بارش کر دی اور ساتھ ساتھ چیختے جا رہے تھے کہ اب تم اپنے یار کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہو میں سب جانتا ہوں میں بھی زور زور سے رو رہی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے بھی چیختے ہوئے کہا کہ ہاں منیر احمد میں اب تمہارے جیسے ظالم شرابی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم مجھے پاکستان بھیجوا دو وہ بولے میں کیوں بھیجوں اپنے یار سے کہو وہ بھیجوا دے گا تم کو پاکستان سوٹ کے سٹھاؤ اپنا اور چلی جاؤ یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور پلٹے کہنے لگے جب تک میں واپس آؤں تم اپنی شکل لے کر یہاں سے نکل چکی ہو ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے ماں باپی تمہارے شکل نہیں بہچاند سکے گے زلط اور دکھ کی وجہ سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا تکلیف کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا میں نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آئی اب میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور کس کو بلاؤں اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس آنٹی کا فون نمبر ہے ایک وہی تو میرے جاننے والے تھے جو اس پورے لندن میں میرے واقفکار تھے میرے پاس اتنے سکے موجود تھے کہ میں آنٹی کو فون کر سکتی تھی میں نے آنٹی کو فون ملایا تو انہوں نے ہی ریسیور اٹھایا ان کو ساری صورتحال بتا کر کہا کہ آنٹی اب میں کیا کروں یہاں تو میرا کوئی واقفکار بھی نہیں ہے میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی انہوں نے کہا بیٹی تم وہیں ٹھہرو ہم ابھی آتے ہیں پردیس میں ان کا دم غنیمت تھا تھوڑی دیر بعد وہ اور اکبر گاڑی میں آ پہنچے اور مجھے اپنے گھر لے گئے آنٹی نے مجھے ہیٹر کے آگے بٹھایا کافی بنا کر دی اور تسلی بھی دیتی رہی پھر تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی اب بے فکر ہو کر سو جاؤ صبح بات کریں گے صبح ناشتے کے بعد آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے تمہارے شوہر کو سمجھائیں اس کی غلط فہمی کو دور کریں یا پھر تمہارے والد کو حالات سے آگاہ کریں جو تم کہو ہم وہی کریں گے میں نے جواب دیا آنٹی ابو کو فون کریں اور نہ ہی منیر کو بلوائیں منیر نے اتنی سخت سردی میں مجھے رات کو گھر سے نکال دیا اگر سوچیں آپ نہ ہوتی تو میں کدھر جاتی اب اگر آپ اس کو فون کریں گی تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں رات آپ کے پاس رکی ہوں اور وہ عذیت پسند آدمی کبھی اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نہ نکالے گا آپ اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتی بلکہ میری زندگی اور اجینر ہو جائے گی اکبر کے ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے انہیں نے کہا کہ بیٹی پھر بھی ہمیں ایک دفعہ اس سے بات تو کرنی چاہیے میں نے ان کے تسلی کے لیے ان کو مریر احمد کا نمبر دے دیا انہوں نے اس کو فون کیا اور بتایا کہ میں ان کے ہاں موجود ہوں تو منیر احمد نے انکل کو خوب برا بھلا کہا اور اکبر کو بھی بہت گالیاں دی اور میرے بارے میں کہا کہ آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں اکبر کے ابو ان سے بات کر کے بہت مایوس ہوئے پھر پوچھنے لگے کہ تم کیا چاہتی ہو میں نے کہا کہ آپ مجھے منیر احمد سے علید کی دلوا دیں انکل نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی جیسے تم چاہو کچھ دنوں میں انکل نے وکیل کا بندوبست کیا جو میرے طلاق کے کاغذات تیار کرنے لگا اس سارے وقت میں میں جب بھی روتی اکبر مجھے تسلی دیتا اور مجھے کہتا کہ تم پڑی لکھی ہو گھبراو نہیں اپنے پیانوں پر خود کھڑی ہو سکتی ہو یہیں لندن میں رہو اور جاب شروع کرو تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کی اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے اکبر کی باتیں میرے زخمی دل پر مرہم کی طرح ثابت ہوتی آنٹی اور انکل نے تمام حالات فون پر ابو کو بتا دیئے انہوں نے کہا آپ انتظار کریں میں آنے کی کوشش کرتا ہوں ایک دوست کے توسط سے ان کو ویزا مل گیا ان دنوں لندن کا ویزا آسانی سے مل جاتا تھا لیکن ان کو ٹکٹ انکل اور آنٹی نے یہاں سے بھیجا بہرحال ابو آ گئے اکبر کے والدین ان کو لینے ائرپورٹ گئے اور پھر ابو وکیل سے بھی ملے منیر احمد کو بھی فون کیا لیکن اس نے بعد تک کرنا گوارانا کیا تب ابو نے فیصلہ اکبر کے حق میں کر دیا کیونکہ ابو کے آتے ہی انکل اور آنٹی نے میرا ہاتھ ان سے مانگ لیا تھا یہ لوگ لندن میں عزت سے رہ رہے تھے اور ان کا گھر بھی اپنا تھا ابو نے میرا نکاح سادگی سے اکبر کے ساتھ کر دیا شاید اکبر کے لگن سچی تھی کہ کھو کر بھی مجھے پا لیا میں اور اکبر ایک دوسرے کو پا کر بے انتہا خوش تھے ابو کچھ دن ہمارے ساتھ رہے اور پھر واپس چلے گئے میں سوچتی ہوں کہ ابو نے اکبر کو انکار کیا ذات پرادری اور سفید پوشی دیکھی لیکن اپنی ذات اور لندن میں رہنے والے کے ساتھ رشتہ کر کے کیا پا لیا اکبر نے محنت کی اور اس محنت کا فل پایا اس کے ساتھ اس کی ماں باپ کی دعائیں تھی تب ہی اس کو اس کی محبت بھی مل گئی اور مجھے ایک بہت ہی مہربان جیون ساتھ تھی موسیقی موسیقی